ویکلی کلیننگ ہو رہی ہے سالار اور میں صبح سے لگے ہوئے ہیں کاری سار آنے والے ہیں تو میٹھی اور میٹھے کو میں نے کہا ہے کہ آج آپ اپنے روم میں بیٹھ کے ہی پڑھ لیجئے گا کیونکہ باہر تو ابھی مارا کام پینڈنگ ہے تو سسٹر میری کہتی ہے کہ آپ خود ہی کام کرتی ہیں میڈ یہاں پاراور کے حساب سے میڈ مل جاتی ہے لیکن وہ جس طرح کا کام کر کے جاتی ہے نا ایک گھنٹے میں وہ میں پانچ منٹ میں کار لوں تو مجھے کام پسند نہیں آتا اور یہ میرا واش روم بھی آج نرسری بنا ہوا ہے سارے پودے میں نے ادھر رکھے ہیں میں نے پانی وغیرہ چینج کرنا ہوتا ہے جو ویس ہیں اور گملے ہیں ان سب کو میں نے واش کرنا ہوتا ہے تو یہ میں نے کہا میں انڈ پہ کرتی ہوں پہلے میں ذرا سالار کی ساتھ ساتھ ہیلپ کار لوں کیونکہ آگے سے میں نے چیزیں اٹھانی ہوتی ہیں اور سالار نے ویکیوم کرنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں نے مشین بھی لگا لی ہے جو بیٹ شیٹ چیئر کور وغیرہ میں نے جو ہیں وہ تارے ہیں تو ان کو بھی میں ون مانت کے بعد بیٹ شیٹ اور چیئر کور کبھی پندرہ دن کے بعد چینج کر لیتی ہوں اتنے گندے تو ہوتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک معنی میں ہوتا ہے کتنے دن ہو گئے ہیں ان کو واش نہیں کیا تو اس کے بعد یہ جو میٹھ ہے میں نے اسے کہا ہے کہ ابھی کاری سر کے آنے میں ٹائم ہے تو آپ بھی آج کچھ کر لیں تو یہ ابھی کور چیر جو ہے وہ لگانے لگ گیا ساتھ بوگ لگ گئی ہے کچھ بھی نہیں کھایا تو نوری روٹی کا ٹائم ہی گزر گیا ارشی کو تو گھاری بنا کے آئی دی ہے تو بچوں نے اور میں نے نہیں کھایا تو پھر میں نے یہ توڑا فروٹ کٹ کیا میں نے کہا سالارہ آپ اور میں کھا لیتے ہیں لیکن یہ جو میٹھی ہے نا یہ نہیں کھاتی میٹھی ہماری کوئی چیز نہیں کھاتی اس کے لیزن یہ بھی ہے کہ وہ بچپن میں کافی بیمار رہی ہے تو اسے پریز تھا کافی چیزوں سے راکٹر نے منع کیا تھا تو بس اس کی وہی روٹین پھر بن گئی ہے تو اب معاشرہ بڑی بھی ہو رہی ہے نا تو میں کوشش کرتی ہوں لیکن پھر بھی وہ اتنا خوش ہو کے نہیں کھاتی زبدستی پھر بچے کو میں کہتی ہوں کھلانے کا فائدہ نہیں آتا تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ نہیں میں نے فروٹ تو کھانا نہیں ہے تو آپ مجھے آئیس کریم جو ہے وہ دیں تو اس کے لیے پھر میں نے یہ آئیس کریم اس کو دی ہے بچے ایسی چیزیں تو پھر شوق سے کھاتے ہیں لیکن ان چیزوں میں طاقت نہیں ہوتی میرا دل کرتا ہے کہ طاقت والی چیزیں کھائیں بچے لیکن آج کل کے بچے بس ایسے ہی ہیں تو اس کے بعد میٹھی جو ہے وہ ڈال سے کھیلنے لگ گئی ہے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے نا جب بیٹیاں جو ہیں وہ ڈال سے کھیلتی ہیں شروع میں نہیں کھیلتی تھی تو میرا بڑا دل کرتا تھا کہ ڈال سے کھیلے تو اس کے بعد اس کو ایسا شوق پیدا ہوا کہ اب تو بس اس کا ایسی دل کرتا ہے کہ میرے پاس دیر ساری ڈالز ہوں